بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت ملی تھی اس وقت بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا لیکن موجودہ دور حکومت میں ان کے خلاف جو ہے دس سے زیادہ ایف آئی آر مختلف تھانوں میں درج ہیں اور انہوں نے زمانتیں بھی کروا رکھی ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ عرش شریف جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے جو ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے اس حوالے سے صدر پاکستان کو ایک خط بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی کو نہ صرف خطرہ ہے بلکہ میرے اہل خانہ کی زندگ کو بھی خطرہ ہے اور مجھے نہ صرف اگواہ کیا جا سکتا ہے بلکہ اگواہ کے بعد قتل بھی کیا جا سکتا ہے ناظرین یہ خط جو ہے جولائی دو ہزار بائیس میں صدر پاکستان جناب عارف علوی کو ان کی طرف سے لکھا گیا تھا اور اسی خط میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے مجھے ٹارگٹ کیا جائے گا اور پھر میرے پاس سمی ابراہیم عارف عمید بھٹی ڈاکٹر مہین پیرزادہ جمیل فاروقی اور عمران ریاض شامل ہیں تو ناظرین یہ تو انہوں نے اپ آپ کے علمے اضافہ کرتا ہے چلوں کہ مجھے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ لندن سے کینیا کیوں گئے تھے لیکن اس حوالے سے اور یا مقبول جان جو ہمارے ایک اور بڑے سینئر ساتھی ہیں ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا ہے کہ جب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں مشکل دور سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک مہربان نے یہ کہا تھا کہ میں کینیا میں شفٹ ہو جاؤں کینیا میں مکان سستے ہیں کینیا میں بڑا پورا من ہے ویسے بھی آپ گمنام زندگی وہاں پہ گزارا ہوئے لیکن اور یا مقبول جان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اب پتا چلا کہ وہ میرے بان مجھے کینیا کیوں لے کے جانا چاہتے تھے تو ناظرین یہ تحقیقات ہوں گی کہ لندن سے کینیا کا سفر جو ہے عرش شریف کو کس نے کروایا کس نے ان کو اس جال میں پھنسایا اور اگرچہ عرش شریف کا تو یہ دعویٰ ہے انہوں نے اپنے خط میں کہا کہ میرے بعد کن کن کی باری ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تعریف دیکھتی جائے تو ان لوگوں کے جن کا انہوں نے نام لیا ہے شاید ان کی باری نہ ہو لیکن وہ کردار جنہوں نے عرش شریف کو اپنے جال میں پھانسا ہے شاید ان کی باری پہلے آجائے مثال کے طور پر اگر آپ لیاقت علی خان کا قتل دیکھیں تو لیاقت علی خان کو موقع پہ جس شخص نے گولی ماری تھی اس کو موقع پہ ہی فارنگ سگار نے قتل کر دیا تھا تاکہ یہ راجی رہے اور بعد ازاں امریکی دستاویزات سے انکشاف ہوا کہ لیاقت علی خان کو کس طرح ٹھکانے لگائے گیا تھا کس طرح ان کو شہید کیا گیا تھا اور ناظرین پھر بعد میں جو مرسوہ بھ بھٹو کے بیٹے کراچی میں شہید ہوئے تھے ان کی اپنی بہن کی حکمرانی تھی ان کی بہن اپنی بہن محترمہ بین زیر بھٹو پاکستان کی وزیراعظم تھی لیکن ان کو کلیفٹن کے قریب بے دردی سے گولیوں کے ساتھ بھون دیا گیا تھا شہید کر دیا گیا تھا تو ناظرین اس کا جو ایک اہم کردار تھا وہ علاقہ ایس ایچو تھا علاقہ ایس ایچو کو گمنام لوگوں نے مار دیا تھا اور پھر شویب سیڈل جنہوں نے اس کی تحقیقات کی ان کے پ پاس تو ظاہر ہے سارے راز ہوں گے تو شویب سیڈل جو کہ پاکستان کے ایک اہم ترین بیوروکریٹ رہے ہیں تو انہوں نے آج تک نہیں یہ بتایا اور نہ ہی ہمارے پاکستان کی کسی دارے نے یہ تحقیقات کرنے کی کوشش کی کہ مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد اس ایس ایچو کو قتل کیوں کیا گیا تھا پھر ناظرین اگر آپ آگے آئیں تو محترمہ بین زیر بھٹو کے قتل کی جو بسات بچھائی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو محترمہ بین زیر بھٹو جب لیا جلسہ کر رہی تھی تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے شہنشاہ خالد جو پیپس پارٹی کے بڑے ورکر بھی تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سابق صدرہ سولی زرداری کے بھی بڑے بات ماز ساتھی تھے وہ کچھ اشارے کرتے دیکھے گئے تھے لیکن محترمہ بینزور بھٹو کی شادت کے بعد انہیں بھی انتہائی پروسرات طریقے سے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا تو ناظرین میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرش شریف کا جو سفر لندن سے شروع ہوا کینیا میں وہ آئے پھر وہ نروبی شہر سے تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت پہ سفر طے کر کے باہر گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو شخص تھا جس کا نام خورم بتایا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا بھائی ہے یا قزن ہے لیکن یہ بھی بات کنفرم نہیں ہے چونکہ جو ہمارے معلومات ہیں جو اسلامباد میں رہنے والے صحافی جانتے ہیں ہم صرف ان کے بڑے بھائی جو شہید ہو چکے ہیں میجر اشرف شہید انہی کو جانتے تھے یا عرش شریف تو ویسے ہی صح صافت کی آنکھوں کا تارہ تھے لیکن یہ خورم جو ایک کریکٹر بیچ میں آیا اور پھر خورم نے وہاں پہ رابطہ کیا نکار کے ساتھ اس حوالے سے میں یہ سمیتا ہوں کہ اگر یہ جال تھا تو پھر اب اگر کسی کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس کا نام ہے خورم کیونکہ خورم کے ساتھ سفر کیا اور خورم اب یہ بھی معلوم نہیں ہے یہ معلومات سامنے نہیں آئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ نروبی پولیس کی حراست میں ہیں اور پھر جو ٹارگٹ کرنے والے تھے جنہوں نے نشانہ لیا عرش شریف کا تو انہوں نے جو گاڑی چلا رہا تھا خورم اس کا نشانہ نہیں لیا بلکہ نشانہ انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے عرش شریف کا لیا تو یہ ساری چیزیں ہیں جن پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ جانچا جانا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا ہے اگرچہ پاکستان کا سفارت خانہ وہاں پہ موجود ہے وہ وہی معلومات دے گا جو ان کی اپنی پسند کی معلومات ہوگی یا سرکار جو جاہے گی لیکن ایک غیر جانبدار تحقیقات جو ہیں وہ قوام متحدہ بھی کروا سکتی ہے جیسا کہ ہمارے ایک سیندھر ساتھی جناب تارک عثمانی صاحب نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس قتل کی جو تحقیقات ہیں اقوام متحدہ سے کروای جانا ضروری ہیں اور ناظرین اس عرش شریف کے قتل کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے وہاں کینیا گئے تھے اور وہ ڈاکومنٹری جو ہے نیٹ فلیکس پہ ریلیز ہونا تھی اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عرش شریف کے پاس جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا سابق وزیراعظم جناب نواز شریف کی ناہلی سے متعلق اس کا جو والیم ٹین تھا جو آج تک سامنے نہیں آیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ والیم ٹین جو ہے وہ بھی عرش شریف کے پاس تھا اور عرش شریف جو ہیں وہ اس پہ بڑی تندہی سے کام کر رہے تھے شاید اس لیے کسی نیٹ ورک نے ان کو ٹارگٹ کیا لیکن یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ وقوع کے اینی شاہد جو ہیں وہ خورم ہیں اب خورم کا اس میں کیا کردار ہے خورم ہی بتا سکتے ہیں کہ جناب عرش شریف صاحب لندن سے کیوں ان کے پاس آئے کیا خورم نے ان کو کہہ کے بلایا یا کسی اور نے بتایا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عرش شریف صاحب جو بھی کرتے تھے وہ اپنے اہل خانہ کو اگاہ رکھتے تھے کیونکہ ان کی اہلیہ بھی ایک صحافی ہیں جن کا نام جویریہ صدیق ہے تو یقینی طور پہ جب انہوں نے لندن سے کینیا کا سفر باندھا ہوگا تو اپنی اہلیہ کو اپنی والدہ کو بتایا ہوگا تو ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ کے پاس یہ معلومات ہوں گی کہ وہ لندن سے کینیا کیوں گئے اور پھر کینیا سے خورم کے ساتھ جو ان کا سفر ہے دو گھنٹے کی مسافت جو نیروبی سے باہر کا سفر جو ہے نیروبی شہر سے باہر کا سفر ہے جہاں پہ ناکہ لگا ہوا بتایا جا رہا تھا کہ ایک سٹولن گاڑی جس کا نمبر تھا کیجی سیون ہنڈر اس کے لیے ناکہ لگا ہوا تھا اور پھر خورم نے وہاں پہ گاڑی خورم کو چونکہ وہاں کا زیادہ معلومات تھی تو خورم کو وہاں پہ گاڑی روکنی چاہیے تھی لیکن خورم نے روڈ بلاک ہونے کے باوجود کچھے راستہ سے گزارنے کی کوشش کی یہ وہ ساری معلومات ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں تو وہاں پہ موجود پولیس اہلکاروں نے ان کو ٹارگٹ کیا اور وہ گولی جو ہے عرش شریف کے سر میں لگی تو یہ ایک ناغھانی واقعہ لیکن اس کی تحقیقات اب دیکھتے ہیں کہ کیا روخ اختیار کرتی ہیں کیا آیا ہمارے ادارے اس بات تک پہنچ پائیں گے کہ کس نے عرش شریف کو ٹارگٹ کیا ویسے یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے اداروں کی ہے کہ وہ اس بات کو سامنے لائیں کہ عرش شریف کی موت کے پیچھے کیا محرکات تھے عرش شریف کو لندن سے کس نے اور کیا کہہ کر کینیا میں بلایا اور پھر کینیا کے شہر نیروبی سے دو گھنٹے کی مسافت تیہ کر کے وہ باہر کیا لینے گئے گئے تھے خورم ان کو کن لوگوں سے ملوانے کے لیے لے کے گئے تھے اور خورم کا اپنا وہاں پہ کیا نیٹ ورک ہے خورم بزاتے خود وہاں پہ کیا کرتا ہے نکار کیا کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے رابطہ کیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گتھی سنجھ سکتی ہے میں سمجھتا ہوں اگر تحقیقاتی ادارے اس میں دل جسوی لیں تو ساری چیزیں بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا اور عرش شریف جو ہیں وہ پہلے لندن سے کینیا کینیا پھر اس کے شہر نیروبی پھر نیروبی سے دو گھنٹے کی مسافت پہ باہر کیوں گئے جہاں ان کی ٹارگٹ کلیم ہوئی تو ہمارے ریاستی اداروں کا یہ پہلا فرض ہے چونکہ وہ ایسا محول سوشل میڈیا پر بنا ہوا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے ہمارے ہی کوئی ادارے ہیں لیکن ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا بلکہ کہنا بھی نہیں چاہیے تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہے چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل قتل ہے ہمارے تحقیقاتی اداروں کو ریاستی اداروں کو زیادہ دلچسپی دکھانی چاہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹی وی چینل اس کا رپورٹر وہاں تک پہنچے گا اصل حقیق تک پہنچے گا پاکستان کا کوئی رپورٹر نہ بھی پہنچ سکا تو انٹرنیشنل تحقیقاتی رپورٹر ضرور پہنچے گا اور وہ سارا حقیق سامنے لائے گا کہ خرم کون ہے خرم کا نیٹورک کیا ہے اور خرم نے عرش شریف کو کینیا میں بلایا یا عرش شریف کو کسی اور نے خرم کے پاس لے جا تھا یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں میں یا چند دن میں سامنے آ جائیں گی ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ